بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال روئی زمین پر بننے والی پہلی مسجد کا نام بتائیں جواب روئی زمین پر بننے والی پہلی مسجد کا نام مسجد الحرام ہے سوال حجرت مدینہ کے دوران آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کونسا کافر پہنچنے میں کامیاب ہوا جواب حجرت مدینہ کے دوران آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے والے کافر کا نام سراقہ بن جاشم تھا سوال سراقہ نے اسلام کب قبول کیا جواب سراقہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا سوال مسجد قبا کی بنیاد کب رکھی گئی جواب چبیس ستمبر چھ سو بائس کو مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی اسی روز اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا گیا جمعہ کے خدبے کا مرکزی مضمون تقوی تھا سوال اسلام کی اولین سیاسی دستاویز کا نام بتائیں جواب اسلام کی اولین سیاسی دستاویز کا نام مساق مدینہ ہے سوال غزوہ بدر میں ابو جہر کے قتل کے بعد قریش کا سردار کون بنا جواب غزوہ بدر میں ابو جہر کے قتل کے بعد ابو سفیان قریش کا سردار بنا سوال قرآن پاک نے غزوہ بدر میں فتح کے دن کو کس نام سے یاد کیا جواب قرآن پاک نے غزوہ بدر میں فتح کے دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا سوال بیتر ازوان کس درخت کے نیچے لی گئی جواب بیتر ازوان ببول کے درخت کے نیچے لی گئی سوال صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالی نے کونسی سورہ کی آیات نازل فرمائی جواب صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالی نے سورہ فتح کی آیات نازل فرمائی سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شاعر کو اپنی چادر بطور انام دی جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن زبیر کو اپنی چادر بتور اینام دی سوال خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب تھا جواب خطیب الانبیاء حضرت شریب علیہ السلام کا لقب تھا سوال قرآن پاک میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے جواب قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے سوال ابو العرب کسے کہا جاتا ہے جواب ابو العرب حضرت اسمائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے سوال سہاہ ستہ سے کیا مراد ہے جواب سہاہ ستہ سے مراد حدیث کی چھ موتبر کتابیں ہیں ایک صحی بخاری دو صحی مسلم تین جامعہ ترمیزی شریف چار سنن نسائی پانچ سنن ابو دعود چھ سنن ابن ماجہ سوال خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے پکارا جاتا ہے جواب خانہ کعبہ کو بیت العدیق اور بیت الحرام کے ناموں سے پکارا جاتا ہے سوال زکاة کس سن ہجری میں فرض ہوئی جواب زکاة سن تین سن ہجری میں فرض ہوئی سوال بیت المقدس کی طرف مو کر کے کتنا عرصہ نماز پڑی گئی جواب بیت المقدس کی طرف مو کر کے سترہ ماہ نماز پڑی گئی سوال مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت کا نام بتائے جواب سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت تھی سوال اسلام کی سب سے کم عمر سپاہ سالار کا نام بتائے جواب حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سب سے کم عمر سپاہ سالار تھے سوال اسلام کے پہلے شہید مرد اور خاتون کا نام بتائے جواب اسلام کے پہلے شہید مرد حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی